بلکم ٹو مائی چینل لپل لاؤنج چپٹر نمبر ہے ہمارا ٹوئنٹی ٹھیک ہے دیکھا آپ نے کتی جلدی ہم ٹوئنٹی چپٹر پر آ گئے ہیں تو جلدی سے ہماری والی بک ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے بعد اسلامیات کی بک سٹارٹ کریں گے اچھا جناب اب ہم آ گئے ہیں اپنے چپٹر میں اور اس میں ہمارا جو یہ ہے چپٹر کا نام حسنا منہ ہے آپ نے بالکل صحیح دیکھا حسنا منہ کا مطلب ہے لطیفے شگوفے اور حسنا منہ ہے اور دوسرا کوئی بھی آپ اس طرح کے جب ہم جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے لطیفوں کی بک پڑھتے تھے یا کہیں ہمیں لطیفہ پڑھنے کے لیے ملتا تھا تو شگوفے لکھا ہوتا تھا لطیفے لکھا ہوتا تھا حسنا منہ ہے کیونکہ حسنا منہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مزایت چیز بتائی جاری ہوتی ہے اور آپ کی حسی نکل جاتی ہے لیکن آپ کو حسنا نہیں ہے بس یہی ایک فن ہے اور یہ بیسکلی آپ کا تھوڑا سا ایک ٹائم کو سپین کرنا اور تھوڑا بہت حسی مزاگ کرنا اور اچھے اچھی پہلیاں پوچھ رہا یہی ہمارا ایک فن ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جناب ہم لطیفے پڑھتے ہیں یہ والے تو پہلا ہے سننا اور سنیے اس کو آپ کو سننا ہی ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے بچہ دکاندار سے انکل اس کاپی کی کیا قیمت ہے دکاندار کس کاپی کی بچہ یہی دس روپے والی کاپی کی کیا قیمت ہے دیکھا آپ نے تو یعنی بچہ جس کاپی کی قیمت پوچھ رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہ دس روپے کی ہے لیکن پھر بھی وہ دکاندار سے پوچھ رہا ہے یہ جو دس روپے والی کاپی ہے اس کی قیمت کیا ہے تو دیکھیں یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا آپ کو قیمت پتا ہے تو پھر بھی آپ اس کی قیمت پوچھ رہے اچھا نیچے والا پڑھتے ہیں استاد شاگر سے جب گلاس ٹوٹے تو کیسی آواز آتی ہے شاگر جناب مجھے تو امی کے ڈانٹنے کی آواز آتی ہے پھر توڑ دیا اب شربت لوٹے میں پینا دیکھا آپ نے استاد پوچھتے ہیں شاگر سے جب گلاس ٹوٹا ہے تو بھئی کیسی آواز آتی ہے ظاہر ہے جب گلاس ٹوٹے گا کانچ کا گلاس تو چھن کر کے آواز آ جائے گی اور سب جگہ کانچ ہی کانچ ہو جائے گا اور شاگر کہہ رہے ہیں جناب جب مجھے امی کے ڈانٹنے کی آواز آتی ہے پھر توڑ دیا اب شربت لوٹے میں پینا ان کو امی کے ڈانٹنے کی آواز آتی ہے تو بہت اچھا مزے کا لطیفہ آئی ہے بہن بھائی سے ہم سالگیرہ پر مومبتیاں کیک کے اوپر کیوں لگاتے ہیں بھائی اس لیے کہ انہیں کیک کے نیچے لگانا بہت مشکل ہوتا ہے لو بھائی یہ کیسے بات ہے کیک کے نیچے کون مومبتی لگاتا ہے کیک کے نیچے تو اس کا بیس ہوتا ہے بھائی بہن ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں اس لیے ان کو اچھی سمجھ نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیک کے نیچے لگانا مشکل ہوتا ہے اس لیے اوپر لگا دیتے ہیں ایک آدمی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس گیا آدمی ڈاکٹر صاحب میری بکری نے پیٹرول پی لیا ہے وہ سہن میں بھاگی پھر رہی ہے میں بہت پریشان ہوں کیا کروں ڈاکٹر فکر مت کریے جب پیٹرول ختم ہوگا تو وہ خود ہی رک جائے گی بھائی وہ بکری ہے کوئی انجن تھوڑی ہے کوئی گاڑی بائک موٹر بائک تھوڑی ہے جو مشین چل رہی ہے اس کی اگر اس نے پیٹرول پی لیا تو اس کا تو علاج کرنا پڑے گا آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے بے وکوف ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا تو وہ خود ہی رک جائے گی آپ بتائیں بکری گھانس کھاتی ہے یا پیٹرول پیتی ہے کیسی بات ہو گئی ہے بڑے مزے کی بات ہے یہ ہے پیٹرول ختم پتا چلا جب تک ان کا پیٹرول ختم ہوا بکری ہی مر گئی پھر کیا ہوگا پہلا آدمی کیا حل ہے چناب کیسے ہیں دوسرا آدمی بھائی میں تو بہت پریشان تھا مگر اب تھوڑا بہتر ہوں پہلا آدمی کیوں کیا ہوا دوسرا آدمی میری بلی کوئے میں گر گئی تھی بہت چیخی چلائی مگر اب وہ بھی بہتر ہے پسے اس کی آواز نہیں آ رہی دیکھا آپ نے بلی تو کوئے میں گر گئی تھی تو اس کا مطلب وہ مر گئی اندر سے نکلی نہیں جب تک وہ زندہ جی تو میاؤں میاؤں کر رہی جس کو نکالنے کی کوشش نہیں کری بس پریشان ہوتے رہے کیسے لوگ ہوتے ہیں کیسے لطیفے ہوتے ہیں بڑے مزے کے لطیفے ہیں آپ بھی اپنے فرنڈز کو لطیفے سنائیے گا اچھا اب ہم آگئے ہیں سرگرمی نمبر ایک کی طرح دیکھنا اور بولنا لطیفے آپ نے پڑھے ہیں اور اس میں کوئی نیا لطیفہ بھی سنائیے تو آپ اپنے فرنڈز کو کوئی بھی نیا لطیفہ سنا سکتے ہیں اچھا اس میں پڑھنا اور بولنا ہے سرگرمی دو میں بکری سہین بچے مچھر مکھی قیمت پیدا معلوم سالگرہ پیٹرول پریشان اور لطیفہ اچھا سرگرمی نمبر تین میں دیکھنا ہے لکھنا ہے اور خوشخط کرنی ہے لطیفہ لطیفے کو ہم خوشخط کر کے لکھیں گے بہت اچھا سا لطی فا معلوم معلوم پریشان یہ ورڈ آپ کی یہیں سے لیے بک سے انہوں نے پریشان پی مد اس کو بہت خوشخط لکھنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے ڈاکٹر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا جی اب ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ نے سیف کلاس میں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کے ساتھ جو ہے لطیفے سنانے اور یہ والا چپٹر لیکچر ہم اپنا یہی ختم کریں گے بہت اچھا چپٹر کا اپنے فارغ وقت میں ایس طرح کہ لطیفے اور کچھ نہ کچھ جنرل نالج کا کام ایسا کیا کریں کہ تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو اور تھوڑی دیر کے لیے ہسی مزاک ہو جاتا ہے لیکن لطیفے بہت بیسنٹ اور اچھے ہونے چاہیے برے اور خراب نہیں ہونے چاہیے جو آپ کے ذہن پہ غلط اثر ڈالیں معلوماتی ہوں مزائیاں ہوں لیکن اچھے ہوں تو آج کا لیکچر ہم یہی ختم کریں گے نیکس لیکچر میں آپ سے ملتے ہیں یہاں تک آپ اپنا کام کمپلیٹ کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ